ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیک کرنے پر جا کے اس کو دمائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ ملتی رہے شکریہ موسیقی اگر آپ کو ایک کلو کا بنانا ہے تو جو میں مسائلہ بتا رہا ہوں اس کا آدھا کرنے بہت آسان اور جلدی بننے آلا دو کلو بونگ ہو گئی اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون نمک یا پھر حضبے ضرور جتنا آپ کو ڈالنا ہو یہ ہے زیرہ موٹا موٹا پساوہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھڑھ کے ہم زیرہ ڈالیں گے دھنیا پوٹر فور ٹیبل سپون دھنیا پوٹر جائے گا ون ٹیبل سپون بھڑھ کے حلدی جائے گی اور یہ ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں ادھرک کا پوٹر صحیح ہے ادھرک کا پوٹر لینے یا بیتن مل جاتا ہے مارکیٹ کے اندر تقریباً ٹیبل سپون ادھرک کا پوٹر ون ٹیبل سپون اس میں کالی مرچے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے لال مرچے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ نورمر ہوگی نہ زیادہ تیز ہوگی نہ زیادہ ہلکی صحیح اور یہ ہے گرم مسالہ مولئی گرم مسالہ اچھے والا ون ٹیبل سپون بھڑھ کے یہ ڈالیں گے دو پیاز لے لیں ہم نے چھوٹے سائز کے یعنی کہ اس سائز کے دو پیاز اس کو ہم نے موٹا سا اس کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہو جائے گا اچھا یہ ہے لسھن اور ادھرک کا پیسٹ یہ بھی ہم الگ سے ڈالیں گے تقریباً ٹی ٹیبل سپون بھڑھ کے اور یہ ہے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو لونگ اور دالچینی کچھ ٹکڑے دالچینی کے اور لونگ تقریباً پندرہ سے بیس عدد یا پھر دس عدد لونگ آپ کریں گے تو بہت آسان تو شرح ایسا کوکڑ لے لیتے ہیں اگر آپ کے بعد کوکڑ نہیں ہے تو آپ نے سیچی لے لینی بڑے سائز کی اس کے اندر بنانا ہے سیدھا سیدھا ہم نے بانگ ڈال دی اس کے اندر دیکھیں اتنے ٹکڑے ہونے چاہیے چھوٹے ٹکڑے نہیں لیے گا اس کا مزہ نہیں آتا پھر ڈالنے کے بعد یہ ہم نے پیاز ڈال دیا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لسر ادرک کا پیسٹ ہم نے پوڑا ڈال دیا اس کے اندر نمک ون ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اچھا جی ادرک پوڈر ہڑکے ہم نے ڈال دیا کالی مرچیں ون ٹیبل سپون لال مرچیں ہڑکے ڈالیں ون ٹیبل سپون اگر آپ کو سپائسی بنانی ہے تو 3 ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ہلدی یہ ون ٹیبل سپون بھڑکے ڈال دی ہم نے زیڑہ پوڑر یہ دیکھیں ون اور یہ ٹو ٹیبل سپون بھڑکے ہم نے زیڑہ پوڑر ڈال دیا اور یہ جو ہمارا ثابت گرم مسالہ تھا یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر لوانگ ہوئی ہے صحیح جی سب کو ڈالنے کے بعد چلیں ہم اس کو چلتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالنا ہے اور اس کو چڑھاتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پھر ہم آپ کو دیکھا یہ چولے پہ ہم نے چڑھا دیا دیکھیں ایک گلاس پانی یہ بڑے والا ڈال دیا یہ اور ایک گلاس ہور لے کے آئے وہاں سے بھڑکے آپ اور وہ چمچہ پکڑے لکڑی کا ایک گلاس ہور ہم نے ڈال دیا تقریباً ایک گلاس ہور ڈالیں گے اس کے اندر اس کو مکس کر لیں اچھی طرح اچھا درک ہے اور اچھا درک کا پیس زیادہ ڈالے گا اس لیے میں زیادہ ڈالا ہے اچھا یہ دیکھیں ایک گلاس ہور ہم نے ڈال دیا تقریباً تین گلاس ہم نے پانی کے ڈال دیا یہ دیکھیں کتنا پانی ہے اور مگر ہم اس کے اندر آدھا گلاس ہور ڈال جو تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے بلکل گلا ہوا یہ بہت زبردست لگے گا اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ آدھا گلاس اور چلا گیا ہمارا پانی کیا صحیح جی اور اس کو ہم نے مکس کر دینا اور اس کو ہم چلا رہے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے کوکر میں اگر آپ کے پاس کوکر نہیں ہے تو بڑے دیکچے کے اندر ہلکی آنچ کے اندر اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے صحیح پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر گل گیا گوش صحیح نہیں گلا تو پھر آپ نے تھنڈا پانی نہیں اس میں ڈالنا ہے اس میں تھوڑا گرم پانی کر کے ڈالیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے 15 سے 20 منٹ کیونکہ گوش کا پتہ نہیں ہے کہ کس کا کتنا بڑا بیل تھا یا بچڑا تھا صحیح نہ تو یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو پھر آتے ہیں آپ کے پاس صحیح جی پکڑا ہے ہم دھنیا بھول گئے تھے 3 ٹیبل اسپون ہم نے دھنیا اس میں ڈال دیا ہے صحیح ہے اور اب ہم اس کو اپر سے بند کر رہے ہیں اور اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لئے چڑھا رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوش کی کیا کنڈیشن ہمیں بالکل گلاوہ چاہیے پھر ہم آتے ہیں صحیح جی ہم نے دیکھے اوپر سے بند کر کے اس کو چڑھا رہے ہیں کم سے کم 20 منٹ کے لئے پھر ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور پھر ہم دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ نے آدھا کھنٹہ ہم نے اس کو پکڑ میں رکھا تھا دیکھیں بالکل گوش پس کلال دل گیا یہ دیکھیں یہ ایسا گلا ہونا چاہیے گول پھر آئے گا مزہ یہ تو پھر مزہ نہیں آئے گا اب ہم نے کیا کہنا ہے اب یہ گڑم مسالہ پہلے گڑم مسالہ نہیں پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر دہین دہین میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا دہین میں لے کے آرہا ہوں اس میں ایک پہ دہین گلے گا صحیح جی اب ہم نے اس کو پکارنا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا شوربہ ختم ہو جائے صحیح جو تھوڑا سا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک پہ دہین لے آئے ہیں صحیح ایک پہ دہین اس کو پھینڈ کے اس کے لئے ڈالیں گے اور پھر اس کو بھونیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مینٹ اس کو بھوننے کے بعد پھر پکارنے کے بعد دہین اس میں ہم نے ڈال دیا دیا اب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح بسم اللہ ربانے لیں گے اسی دوران آپ نے چیک کر لینا کہ کتنی مرچیں ہیں کیسی ہیں آپ کو کیسی چاہیے مرچیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہوڑ صحیح اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ دہین کا پانی بھی تھوڑا خوش ہو پھر ہم آپ کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم آپ کے لئے صحیح جی دیکھیں پانی سوک گیا اب یہ ایک کپ اوائل کا کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ گرم مسائلہ ہے اور یہ گرم مسائلہ ہے اب ہم نے اس کو اچھی دیا بھوننا ہے بھوننا ہے بھونتا ہے بھونتا ہے بھونتا ہے بھونتا ہے ہم اسی نوائے ہی ہلکے ہاتھ سے ایک سے دو مینٹ دونے اس کو پکنے دیں اچھی طرح اس کے بعد آپ کو آتے ہیں آپ کو آپ کو دیکھو دو سے تین منٹ اس کے لئے پسندھیں بکلہ ہوا ہونا چاہیے پھر وہ مزہ آتا ہے یہ نہیں کہ تھوڑا سکت ہو چلیں اس کو نکالتے ہیں سای جی فس کے لئے بہترین گلہ ہوا گوشت آئے ہیں مزیدار اس کو کہتے ہیں بونگ ہم نے دیکھیں اوائل بھی مناسب رکھا ہے اگر آپ کو چاہیے کہ بلکل تری تو وہ اپنے حساب سے ڈالیں ہم زالہ کھاتے نہیں اب یہ ہو گیا ہمارا ادرک کٹا ہوا یہ دیکھیں جو یہ آگئی ہری ملچے یہ آگیا ہرا دھلیاں اگر آپ کو لال لال سالن چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو دے گی ملچے لے کے آنے پڑیں گے مگر دے گی ملچے صرف نام کی اس میں کلر ڈالا ہوتا ہے اس لیے کلر آپ کو پتا ہے خطرناک ہے اس لیے کلر کا نا استعمال کرنے کو بہتر ہے کلر والی ملچے یہ آم ملچے ڈالیں یہ اچھی ہیں صحیح جی یہ ہماری تیار ہو گئی بونگ بہترین بونگ زبردست بونگ ایک دم گلی ہوئی ہے دیکھیں اوہو مائی گوڈ اوہو یہ دیکھیں زبردست یہ ہوتی ہے بونگ اور بہت بھی مزے کی کہ آپ نیاری کو بھول جائیں گے صحیح جی تو اب آپ نے مارے چینل پر آنا ہے کنگ شیف شیجر جیے پاکس کو لائک کریں سبکرائب کریں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ لیں 03150004 کے پرنا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بات جیے پاکستان جیے پاک آرہے ہیں موسیقی